موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جہاں پہ مہرِ نبوت تیرا ٹھکانہ ہے علی کو جم کے وہی قدم جمعہ اب جد جو ہے وہ اپنی لے کو چھوڑ کے کہیں جگہ بناتے تھے بتاؤ میں کہ کیا حسین سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے جس طرح شروعات کی اس کی وہ ہی سمجھ میں نہیں آئے بڑی سوری موسیقی 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 اس کلام کو اس نے امتدا سے لے کے یہ حق ادا کیا ہے حق ادا کیا ہے کیا میں ان کے نمبر انناؤنس کر سکتی جو یہ ہمیں ریزرٹس دیں گے اور جو ان کے دل کو بھائے گا وہی آگے کی طرف جائے گا اور وہی پیچھے رہ جائے گا دو رہے آئے تو خوش کیوں نہیں ہو رہے ہو تم تو میرے ساتھ آگے آ رہے ہو بہر ساتھ لے کے جاری آگے میرے بچہ آشکوں آشکی کا مزا گیا اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں اے سبا مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سہر دل ہمارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سہر دل کے مارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبہ رنگ و نور کی باتیں مرحبہ 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 پیام لے جاؤ آشقوں اے سبا مرحبہ 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 اے سبا مرحبہ اے سبا مرحبہ اے سبا مرحبہ اے سبا مرحب اے سبا مرحب ہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سہر دل ہمارے سلام کہتے ہیں سکون کے ساتھ شہستگی کے ساتھ ماشاءاللہ صاحب ہم پچیسوے روزے میں داخل ہو چکے ہیں آج داخل ہوں گے اور یہ تاک راتوں میں سے رات ہے تاک راتوں میں سے ایک رات ہم میں نصیب ہوئے تو یقیناً ہم خوش نصیب ہیں خوش نصیب رات ہے ہمارے پاس کہ آج کی رات کی جتنی بھی بادات ہیں وہ مولا قبول کرے اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے تو اپنے بچپن ساشتہ یہ بھی سنا ہے کہ صرف آپ محمد پہ درود ہی بیج رہے ہیں تو وہ بھی قبولیت ہے اور اس سے بڑی اس سے بڑا درجہ جو ہے عبادت کا درود بیجنا تو میں تو ان لوگوں میں سی ہوں جو درود کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں یہ تو عبادت ہے اور کوئی عبادت اس درود کے بغیر قبول نہیں ہے تو مجھے ابنا نے خود فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ ہو یسلونا لنبی اس سے بڑی کونسی عبادت ہے وہ عبادت جو اللہ نے بتایا یہ میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں یہ میں نے اس لیے بات کی کہ کل کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ سہری میں وہ عبادت نہیں کر پاتے جو آپ لوگ کر دی چاہیے تو مجھے ایسا لگتا ہے بھئی خدا کی قسم کوئی مفتی صاحب نہیں ہے لیکن سہری میں ہر شخص یہاں بیٹا ہوا حالت عبادت میں ہے تو میں نے کہا کہ آج یہ بات بھی ان کی بتا دوں کہ دیکھیں ہم بھی یہ عبادت ہے ایک کام جو ہے نا آپ کے کام وہ بھی عین عبادت ہے عین عبادت ہے عین عبادت ہے اور ہم تو اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں تذکرہ کر رہے ہیں اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی کہ گھر میں غیبتیں کرنے سے بہتر ہے بار بار آپ سوئے رہے ہیں غیبت کرنے سے بہتر ہے آپ سوئے رہے ہیں سوئے رہے ہیں اور کم از کم ہم یہاں بیٹھ کے عبادت اور یہاں جتنے بھی چینلز ہیں جو اپنے طور پر اپنے تئی کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہاں کے سارے انکرز وہاں کے سارے مہمان وہاں کے سارے نادخواں سنہخواں جو ہے وہ بہت عین عبادت ہے ان کی آپ سب کی اجازت کے ساتھ اگر اجازت صدیق اسمائل صاحب میں نے پڑھا تب تک نہیں تھا جب تک آپ نہیں آئے میں نے کہا اجازت مل جائے تو ہی شروعات ہو صاحب بندہ آپہ اجازت ہے آپ سے آپ سوسر صاحب سے اجازت لیا کریں کہ میں آپ کو پڑھنا چاہ رہی ہوں اجازت ہے ابھی ابھی نے دے دی اجازت یہ جو آج منقبت پڑھی ہوں یہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں مائک کے ساتھ اگر یہ غستاخی نہ کریں تو میری آواز جو ہے وہ سب تک پہنچے گی اور اگر یہ غستاخی کرتے رہیں گے تو آواز کہیں تک پہنچے گی تو ہمیں اور اچھا لگے گا بہت شکریہ امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے وہ میں پیتا ہوں جو منصوب ہے آلے پیمبر سے وہ میں پیتا ہوں جو منصوب ہے آلے پیمبر سے جو چھنکر مل رہی ہے فاطمہ زہرہ کی چادر سے وہ میں پیتا ہوں جو منصوب ہے آلے پیمبر سے جو چھنکر مل رہی ہے فاطمہ زہرہ کی چادر سے سمندر سے کسی دریاؤ در سے یا کسی گھر سے سمندر سے کسی دریاؤ در سے یا کسی گھر سے زمانہ لائے تو لالو گوھر شبیر و شبر سے سمندر سے کسی دریاؤ در سے یا کسی گھر سے زمانہ لائے تو لالو گوھر شبیر و شبر سے سبات نفس احمد سے شجاعت پائی ہے در سے سبات نفس احمد سے شجاعت پائی حیدر سے سکون و صبر کا جوہر ملا ہے شیر مادر سے سکون و صبر کا جوہر ملا ہے شیر مادر سے اور در شبیر کی راہیں ملی ہیں حوض کوسر سے جنا کا راستہ بھی آکے ملتا ہے اسی در سے جنا کا راستہ بھی آکے ملتا ہے اسی در سے ہمارے جیسے حادی لائے دنیا تو ذرا دیکھیں ہمارے جیسے حادی لائے دنیا تو ذرا دیکھیں پسر احمد کے گھر سے اور پدر اللہ کے گھر سے پسر احمد کے گھر سے اور پدر اللہ کے گھر سے بہ آسانی ملے گی خاکِ یسرب اے مسلمانوں بہ آسانی ملے گی خاکِ یسرب اے مسلمانوں مگر خاکِ درِ شبیر ملتی ہے مقدر سے بہ آسانی ملے گی خاکِ یسرب اے مسلمانوں مگر خاکِ درِ شبیر ملتی ہے مقدر سے بغیرِ واسطہ یارو محمد مل نہیں سکتے بغیرِ واسطہ یارو محمد مل نہیں سکتے رسائی کے لیے پہلے ملوالے پیمبر سے رسائی کے لیے پہلے ملوالے پیمبر سے اور ہر ایک جانب صحابے رحمتِ کونین بارہ تھا اور ہر ایک جانب صحابے رحمتِ کونین بارہ تھا جو ادنا زرف تھے پیاسے رہے کھوٹے مقدر سے بہتر کے فسانوں سے بہلتا ہے دلِ مستر سخن کی تشنگی بشتی ہے لیکن چودہ ساغر سے سخن کی تشنگی بشتی ہے لیکن چودہ ساغر سے پہلا شئر پھر پڑھئے گا بڑا خوبصورت ہے وہ میں پیتا ہوں جو منصوب ہے آلِ پیمبر سے وہ میں پیتا ہوں جو منصوب ہے آلِ پیمبر سے جو چھن کے مل رہی ہے فاطمہ زہرہ بہتر سے خوبصورت سبحان اللہ اب بھی کو سخن فتح پوری صاحب کو اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا یقیناً ان کی وجہ سے آج یہ خوبصورت جو منقبت ہے میں آپ تک پہنچا سکی حضرت سلام علیکم بسم اللہ کیسے مزاج نہیں مباس رفی صاحب کو ہم بنو سما کی آواز کی کمپیٹیشن میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں کیسے آپ چنانب بنو سما کی آواز کمپیٹیشن اپنے جوش و خروش کے ساتھ جاریو ساری اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج بچے کیا کمال کر دکھاتے ہیں کل تین بچے تین بچیاں جو اس کمپیٹیشن سے الگ ہوئی آج بھی یہی سلسلہ ہوگا کہ تین بچے رہیں گے اور تین بچے کل جیز بچے نے کمال دکھایا ہے وہ آج ٹاک آف دا ٹاون تھا ٹاک آف دا ٹاون تھا بلکہ ٹاک آف دا کنکری ہوگیا ہے آپ تینوں ججز بھی ٹاک آف دا ٹاون تھے کہ آپ نے کس دل سے ان تین بچوں کو نکالا ہوگا جن کو آپ نے کل نکالا آپ نے دیکھا نہیں ہے آج بلکہ اللہ کیا نے اس سے کہا ہے سما نیوز والوں نے اسی بچی کے لیے مجھ سے کمیٹس لیے میں نے اپنے جذبات کا تو میں نے اظہار کیا ہے جو اس کے لیے مجھے لفظ نہیں مل رہے تھے لیکن امید کریں گے کہ آگے بھی وہ اللہ کرے کہ اس مقام پر کھڑی رہ کر آگے کی زیادہ سوچ کے پریشانی ہو رہی ہے کہ اب جتنا آگے مرحلہ بڑھے گا تو ان کو پھر کسی ایک کو وہاں سے نکالنا کتنا مشکل ہو جائے اللہ کرنے فرمائے گا تو اگر آپ لوگ کی جازت ہو تو کامپنیشن کا سٹارٹ کریں بنو سما کی آواز کون لے کے جائے گا یہ دو گاڑیاں اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تاب ان کیا ہے تاکہ رہے آپ کا دل روان دماؤں کیا کریں دل کا مامدہ ہے واپس آ چکے ہم اور اگر نئی مباس روپی میرے ساتھ بیٹھے ہوں تو یہ جررت ہو نہیں سکتی میری کہ میں ان کو سنے بغیر محمونہ ساجد کی طرف لہوڑ جا چلی جاؤ بلال بھائی تو گھور کے مجھے یہی ختم کر دیں گا اور یہی یہی کہیں ہوں گی میں آپ سبھی ہی آئیں گے فاتحہ پڑھ دیں تو چلی جاؤ چیدے گلو چیدے چلیاں میں تے پیر مناور چلیاں شانا والے پیرہ پیرہ ہو پیرہ وہ میرے ہاتھ گری دیاں ٹھوٹھیاں میرا پیر سچا تھے میں چلی جاؤ چلی جاؤ شانا والے پیرہ پیرہ ہو پیرہ پیرہ اے ہو پیرہ وہ میرے ہاتھ کٹو رہا ہے مانگا دا میرے ہاتھ کٹو رہا ہے مانگا دا میرے ہاتھ کٹو رہا ہے مانگا دا میرا پیر ولی اے نام رامدہ اے ہاتھ کٹو رہا ہے مانگا دام میرے ہاتھ کٹو رہا ہے مانگا دا میرے ہاتھ کٹو رہا ہے مانگا وہ خوبی یہ ہے کہ جب کوئی مرید اپنے پیر کی بات کر رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی پیر اڑتا ہم نے نہیں دیکھا لیکن مرید پیر کو اڑاتا ہے مرید اڑاتا ہے پیر کو ایک خوبصورتی کلام کی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ اپنا مرشد جو ہے وہ نبی پاک کو بنانا چاہتا ہے تو یہ سارا کلام وہاں پہ بالکل سچا ہوتا ہے بالکل سچا ہوتا ہے اب دیکھئے مرشد سے مانگنا اللہ سے مانگنا نبی کا واسطہ دینا ایک برابر کر دیا صوفیہ کلام کیا خوبصورتی ہے یہاں جناب بیک لیں گے چھوٹے سب بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بنو سمجھ کے آواز کو کامنشن کا بقاعدہ آغاز کریں گے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ناظرین واپس آتھ چکے ہم سیری سما کے ساتھ آپ موجود ہیں بنو سما کے آواز کامپیٹیشن ہے جی بلال بھائی اور آپ اس بات کی نا معذرت کیا کریں کہ جب ہی بات ہونے لگتی ہے نا اچھی والی تو اوپر سے ایک شخصیت جو ہے نا وہ آپ کے کان میں وہ شیطانی جھملے ڈالتی ہے جو نہیں ڈالنے چاہیے میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے جب میں پڑھنا شروع کرتی ہوں اس وقت ہو جاتی ہے اچھا اب یہی باتیں کرتے رہیں گے نا وہ یہی کرتا پاکستان حریص صاحب ایسا ملک ہے جس میں کوئی ایک کلومیٹر ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی درگاہ نہ ہو اور جب بزرگوں کا ذکر ہو رہا ہو اور مہر علی شاہ کا کلام اگر نہ سنا جائے تو یہ بقاعدہ بری باتوں میں سے آتا ہے حضرت صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ کہا تو محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے محفل نو سجائے رکھنا محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے دساگل کی خزینیں دی محبوب دا میلائے دنیا کھان دیئے دنیا کھان دیئے خیرات مدینے دی دنیا کھان دیئے خیرات مدینے دی او درطبہ نہ کوئی تولے او درطبہ نہ کوئی تولے او درطبہ نہ کوئی تولے او دی کون ریس کرے جد مووچ رب بولے او دی کون ریس کرے جد مووچ رب بولے او کوئی مسل نہیں دھولن دی او کوئی مسل نہیں دھولن دی کوئی مسل نہیں دھولن دی او چپ کر چپ کر مہر علی اتھے جان یوں بولن دی او چپ کر مہر علی اتھے جان یوں بولن دی سبان اللہ سبان اللہ سان اللہ موویتے راب بولے تابت آپ پھر میں چاہوں گے دعا اگر آپ آخر میں کرا دیں تو زیادہ بہتر ہی نہیں ہوگا سب کے لئے فرق بھی نہیں ہوتا ہے بالکل ہوگا کیونکہ مجھے بہت تیزی سے جارہا ہے محمودہ ساجد کی طرف وہاں موجود ہیں ان سے ہم سنتے ہیں اور تاس آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ امجر سابری صاحب کے کلام کو آپ نے خوب اچھے سے نبھانا ہے اور پھر اس پہ ہی آپ کو نمبرنگ ہوگی پوائنٹس ملیں گے دیکھتے ہیں میں مورا ساجد کو سنتے ہیں لاہور سے یہ نہیں چلے الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں کریمی کا صدقہ دلاتے لاہی رہی میں کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر دعا مانگتا ہوں دلاتے لاہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں دلاتے لاہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مانگتا ہوں مانگتا ہوں پہلی بات یہ کہ بچی نے اس کی اچھی طرف سے بھی چیزیں اس کے اندر کی جس پر اس نے خاصی مجھے لگا کہ اس نے پرکٹس کی کافی میبونہ نے کافی مہنٹ کیا ہے مہنٹ کیا اس نے اپنے مہنٹ کیا مجھے ایسے عواز بڑھا دیجے جی میرے جی سر ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے اس میں کچھ جگہیں ایسی بڑھائی ہیں جو اس کی خوبصورتی کو اس نے اور نکھارا بھی ہے اور میں بچیوں سے ایک درخواست کرنا چاہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں جب کوئی لڑکا یا کوئی مرد پڑے وہ یہ کہے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں لیکن کوئی بچی پڑے وہ بے ساکتا یہ کہہ سکتی ہے دعا مانگتی ہوں اس پہ ایک میں نے کمنٹ کرنا ہے لیکن وہ اگلا والا سننے کے بعد اچھا جی ٹھیک ہے وہ پہلے اس کی معصومیت سبحان اللہ کیا بات ہے اور دوسری چیز یہ کہ اس کا مجھے تھوڑا سا صرف یہ لگتا تھا کہ اس نے اگر صرف تھوڑا سا آتفانہ نیچہ کر لیتا ہے کیونکہ ریج بہت اچھی ہے اور جو بات اس نے اوپر حرکت لی وہ بہت اوچی تھی بہت اوچی تھی مگر پھر بھی نہیں بھا گئی کیونکہ اس کا گلہ ساتھ دے گیا ہے صحیح اگر ہلکہ نیچہ کر لیتی تو اور زیادہ خصورت ہوتی باقی حسین آپ کی کہیں گے میں اگری کرتا ہوں لیکن اس میں یہ کہ بھوڑا سا جو بھی Nothingieiraer ki dubs نہیں بیا کہ een olden sous اور اس طرieur rowہ کہ пош وای شوق لگوں نےا سنا بچھی مت OVERرو人 کو بتانے ہیں بہتار بچ Deutschen با tir اور پڑا Robie bang کے ب Path یہ ہے کہ بہت سیensor لیکن جب age group کا مقامل tran 不 نقیament تو اس لیے ہم اسを یہ معجن 3 کو بچھی کرنے کا کسی ہوگیا میں اگری کر رہا ہوں لیکن جس طرح کی اسے جگھائیں لئے ہیں اب ہمارے ساتھ سیدہ سادیا ہوں گی لاہور سے سیدہ سادیا کو سنتے اور دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے ججز کو متاثر کر پاتے ہیں یا نہیں بھر دو جولی بھر دو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی بھر دو جولی 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 بھر دو جول کچھ نوازوں کا صدق آتا ہو در پہ آئی ہوں بن کر سوال بھر دو جھولیں میرے یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی زندگی بخشت بندگی کو آب رودین حق کی بچالی ہو آب رودین حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسہ وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کٹا لے بھر دو جھولیں بھر دو جھولیں میرے یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی تینوں دفعہ دوبارہ سے شروع ہو گئی سادیا یہ میری رائے ہے آپ لوگ تو سادیا کی آواز کے لیے کچھ اور ہونا چاہیے تھا جو ابھی سادیا موجود ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور کروانا ہے یہ ان کی گلی کے لیے سوٹبال ہی نہیں ہے پلس ہی کہ ہم کل بھی اسی چیز کو بات کر رہے تھے کہ رپیٹنلی ہر کوئی ہی ٹیمٹ کر رہے کہ بھر دو جھولی پڑھے کے لیے حالانکہ وہ اگر دیکھا جائے تو ایک کوالی سوری ایک اور بھی ہے وہ بھی امجدس بھائی نے پڑھی تھی اس سب کو یا محمد نور مجدسل سادیا آپ پڑھ سکتی ہیں دو چملے پڑھ سکتی ہیں سادیا آپ پڑھ سکتی ہیں یہ آپ کلام یاد ہے یا مجدسل نور محمد ایک ہی نات پڑھے جا رہے ہیں یہ سرائی ہے سرائی ہے شابش محمد نور مجدسل یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجدسل یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال یا مولائی یا مولائی اس کے نام اور یاد نہیں ہے اگر اگر آپ کنے تو پڑھتی ہیں وہ تم بھول اس لئے بیٹا کہی کہ آپ اگلا تم پڑھتی تو کہاں جاتی تم تو آٹھویں نویں دسمیں پہ پہ پہنچی ہوتی بہت چکہ کیا لیکن حضرت ایہ ادب سے مین پر تعلیم کیلئی پوچھ رہا ہوں جب بھی کوئی کلام ہے نا حجی صاحب جب آبا صوفیہ کلام دیکھیں بابا بلے شاہ دیکھیں بابا بلے شاہ صاحب اپنے مشہد کو کیسے مناتے ہیں پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ناچ کے اپنے آپ کو موننس کہہ کے وہ مذکر ہیں یہ عدب ہے کلام کا کہ جب کلام کو ہم بابا بلے شاہ کے کلام کو یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو کوئی مرد پڑھ رہا ہو تو اس کو مذکر کر دے گا یہ نہیں ہو سکتا وہ کلام کا عدب ختم ہو جائے گا اس کو موننس بھی پڑھے گا اس لئے میرا نہیں خیال کہ پڑھنے والے کی ذات کبھی بھی اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ وہ لکھنے والے کے کلام میں اپنا جنڈر ڈال دے اگر وہ لکھا ہوا ہے تو اس کے عدب یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی پڑھا جائے وہ لڑکی پڑھ رہی ہو یا لڑکا پڑھ رہا ہو جنڈر ذات امپورٹنٹ نہیں ہو سکتی ہے عدب کلام جو ہے اس سے باہر ہے لیکن اس کلام کا جو دونوں بچیوں نے پڑھا حضرت اس میں میرے خیال میں وہ جو انرجی تھی جو کہ امجد کے پاس ماشاءاللہ تعالی تھی وہ انرجی جب تک اس کلام میں نہیں ہوگی یہ کلام جو ہے یہ لیٹ کے پڑھنے والا نہیں ہے یہ کھڑے ہو کے پڑھنے والا کلام ہے مجھے لگا کہ یہ اس کلام کے اندر میں کوئی ٹیکنیکلی گلتی نہیں کر سکتا اس میں میرا اختلاف ہے آپ سے یہ بلکل یہ میرا حق ہے لیکن آپ نے عدب کے دائرے میں بہت اچھے انداز میں حضرت عمیر خسرو کی بھی مثال لے رہے واہ ٹیک ہے نا لیکن میں نے ان کو یہ کہا ہے نہ ہم اس مقام پر ہیں نہ ہمارا عشق کا پیمانہ وہ ہے جو ان کا تھا ہم دعوے دار ہیں دعوے دار ہیں اور ان کی جوتیوں کے صدقے میں انشاءاللہ ہائے 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 یہ بس آخری جملہوں نے بہت اچھے گئے جیت آپ انداز پر کیا کہیں گے آپ سادیہ کے لئے مجھے اس کی آواز کی کوالیٹی تو بہت اچھی ہے بہت اچھی کوالیٹی ہے بہت میتھی بہت پیاری آواز بہت اچھی کوالیٹی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کلام جو تھا وہ غلط سلک کیا بلال بھائی جیسے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم نے بچوں کو پابند نہیں کیا بچے اپنا بیسٹ دینے ہی کوش کریں گے ہم نے کہا کہ ہم جا سابری کی چیز پڑھیں تو وہ سو بچھتے کہ جیسے ہر بچے نے کل اگر ہم دیکھ رہے ہیں سبز گمبت والے جو کامپوٹیشن میں آرہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے ہم وہ سنٹیمنٹس بھی لے رہے ہیں بلکل یہ ہی کہہ رہی تھے کہ کل سمپتی بھی آجیں گے لیکن یہ بچی آگے جب کسی ناعت کو پڑے گی بہت حسنان بہت جانتاک پڑا ہے بہت اچھا بہت اچھا ہر انترے میں ایک جگہ ہوتی ہے احمد آپ کیا کہیں گے بس یہ کہ دیکھیں اب جو جو کامپوٹیشن آگے کی طرف جائے گا کامپوٹیشن اور مزید سخت ہوتا جائے گا تو سیلیکشن جو ہے نا وہ بار بار ہم ملتجا کرتے ہیں کہ سیلیکشن کلام کی جو ہے کلام کی تعداد بڑھائی جائے ہے نا میرا خیال ہے بہت سارے ایسے کلام ہیں جو امجد بھائی نے پڑے ہیں اور کچھ میرا خیال ہے تھوڑی سی محنت آپ لوگوں کو کرنی ہوگی گوگل کریں سرچ کریں چیزوں ان کے والد کے براست میں جو ملے میں وہ بھی آپ پڑ سکتے انہوں نے دوسروں کے بڑے اچھے اچھے کلام پڑھے ہیں جس طرح کل ایک اور بچی نے پڑا تھا حسین نا پوچھئے کہ کیا حسین ہے یہ امجد بھائی کا نہیں ہے لیکن انہوں نے کسی کا پڑھا کیا کمال پڑھا ہے تو ان چیزوں کو بھی مدے نظر رکھیں جو ان کے خاندان سے چھتنے بھی ہیں اور اس سے زیادہ چھوٹ کیا ملے گی جو ان کے صحابی خاندان جتنا بھی ہے انہوں نے جو جو چیزیں پڑھیں وہ سب کلام میں سے کچھ تینوں جنجیز پاس ایگری کرتے ہیں وجیہ نکوی ہوں گی اسلام آباد سے مرصد وجیہ نکوی کو سنیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وجیہ نکوی ہمارے میار پر ہمارے ججز کے میار پر کتنا ادھر پاتی میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں بڑی سادگی سے پڑھا ہے انہوں نے کچھ زیادہ جگہیں بنانے کی انہوں نے کوشش نہیں کی لیکن سادہ بھی پڑھا ہے لیکن قائدے کی مطابق انہوں نے پڑھا ہے وجیہ نکوی کو ہم سنیں گے اسلام آباد سے جی اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھب راؤں گا جب تنہا امتاد میری سوری یہ اتنا اختیار تو میں بھی میرا خال رکھتی ہوں جی جی بالکل آپ سادہ اختیار رکھتی ہیں بلال بھائی یہ پرسوں بھی وجیہ نے یہی کلام پڑھا تھا اسی کلام پہ ان کو ان کو ہم نے سلک کیا تھا اور آج پھر انہوں نے یہی کلام پڑھا ہے وجیہ ایسا ہی ہے جی کہ یہی کلام پڑھا تھا جو ہم نے پڑھ کے سلایا تھا نہیں 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 اسنے مجھے فورا터 بولا ہے کہ انہوں نے پڑھ سو یہی کلام پڑھا بجیہ آپ نے پہلے بھی یہی کلام پڑھا تھا پیٹا مجھے آپ پر سوے لوگ بھی یہی سمجھا بتا رہے ہیں بجیہ آپ نے پڑھ سو کون سار کلام پڑھا تھا ک External مجھے یاد پڑھتا ہے وہاں سے کوئی اور ذرا پوز دیجئے گا ہماری آواز چھیک ہے پڑھیں پھر پڑھیں پڑھیں پھر آپ ذرا پڑھیں 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 یہ جو پڑھیں تھے وہی پڑھیں سبز گمبت جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبرانگا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں زمانے کا میں ہے شہر میں بھرم رکھنا نزا آئے آقا کرنا رسوہ زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوہ زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا مقبول دعا میری من منظور خدا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا وجہ نقوی تھی ہمارے ساتھ اسلام بات سے کیا کہیں گے کیا دے آپ بڑا انہوں نے بہت اچھا ایک سین یہ کہ یہ ایک نات ایسی ہے یہ جو بھی پڑے گا اس میں اتنی کوئی ویریئیشن نہیں ہے یہ بیسیک دعایا کلام ہے اس میں فیل بہت امپورٹن ہے جتنے لوگ پڑھیں گے اس میں کوئی اپنی نہیں کر سکتے بھی امپورویزیشن نہیں کر سکتے اس لئے جتنے لوگ پڑھیں گے وہ ایسی پڑھیں گے اس لئے ان کو سلیکشن بھی دیکھنے چاہیی تھی اس میں انہوں نے ایک دو جگہ بھی لی اور دو دب کے پڑھ رہے تھے ابھی آپ نے یہ بولا کہ آپ ہر کسی کو دوسری چوئیس کیوں نہیں دے سکتے وہ تو پھر نائنسافی ہو جائے گی آپ پہ ہی ہماری مرضی کہ جو اچھا پڑی اس میں پوٹینشل نظر آئے اس کو چوئیس دے سکتے ہیں اس میں سے بھی دے سکتے ہیں کہ ہمیں نظر آرہا ہے اس میں کہ کچھ کر سکتی ہے اس کی کھلی آواز ہے آپ کو نہیں لگتا آپ کو نظر نہیں آرہا اس میں آپ کو نظر نہیں آرہا ہے میری باز سنیں نا اگر اس نے تیاری کوئی سسرا نہیں گیا اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کے بعد ہے کچھ کیونکہ دیکھیں اب یہ ہو گیا اس کی آواز میں کافی پوٹینشل نظر آ رہے کہ یہ بہت کچھ کہتے ہیں صدیق سمائل صاحب آپ کیا کہتے ہیں لیڈیز آواز کے لیانے بڑا بیسی اور بڑا آواز ہے بڑا آواز ہے آپ کیا کہتی ہیں ہم نے کوئی سائی میں یہ کیا تھا کہ آپ کوئی بھی کلام تیار کر کے لائے اگر کلام کر کے لائے چلی نہیں وہ جیتا ہے پوچھتے وجہ سے وجہ آپ کو اس کلام کے علاوہ کوئی اور کلام آپ نے تیار کیا ہوا ہے کوئی بھی ناد کوئی بھی منقبت ایک دو دو مسرے کہنا بیٹا بس دو مسرے سپسٹائز لیکن ایک بات کا خیر لگیے گا ابھی ایک منٹ این وقت پر آپ کو کہا گیا ہے کلام چینج کرنے کے لیے اب اپنے ہوش و حواس بلکل کھل کے پڑو بیٹا کھل کے جس انداز میں آپ کا انداز ہے آپ اسی انداز میں دوسرا کلام سنوگ دی اور مو سائیٹ میں لے کے جائیں مائک سے بہت جاتا ہے سائیٹ میں لے آتی تو آپ کے بلکل لگتا ہے پیسی ہو جائیں بسم اللہ مانگتا ہوں اتا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں الہی ہمیں شادو مصرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیاں سے پناہا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں مانگتا ہوں مانگتا ہوں مانگتا ہوں ہم نے اپنے ٹیلیویشن سائٹ آن کے انہیں ایک دفعہ پھر ہم خوش آمدد کہتے ہیں بنو سما کی آواز کا کامپنیٹشن جاری ہے سما سہری میں اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اب ہم نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ وجھیہ نکوی پر کرنا تھا بجیہ نکوی کو آپ لوگوں نے سنا کیا رائے دیجی اور اس کے بعد میں فورا سے پہلے زین فاطمہ کی طرف جاؤں گی جو کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جی 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 تابع ناپا یہ جو ابھی پڑھا بجیہ نکوی دوسرا کلام اس نے بہت پہلا بھی اس نے اپنی طرف سے یہ بھی ایک دعایہ کلام تھا رفیش آپ نے جیسے کہا اس میں بھی کرنے کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن اس نے کچھ نے کچھ کر لیا مگر ہے وہ بھی ایسے چینج کر آیا تھا نا جی آج پھر ہمارے ساتھ موجدد موجود ہے دونوں طرف ہم جب بیٹھیں دونوں طرف ہم جب بیٹھیں اس کونے کو بھی ہم نے کیا ہے اسے کہا کہ بریکٹس میں سوری میس میرے بڑے بورے تھے بتا دیں وہ کیا کہتے تھے وہ یوں یوں کر کے بریکٹس بڑھیں بریکٹس سے بڑھیں ہم نے بڑھ کر دیں اور یہ تینوں اس کے درمیان میں جی صدیق اسمائل صاحب کیا کہیں گیا نہیں دیکھیں یہ کلام ہی ایسے ہیں بڑی سادگی سے انہوں نے پڑھ دیا اس میں کوئی زیادہ گنجائش نہیں تھی آواز آپ کو ان کی کیسی لگ آواز بہت اچھی تھی جاندار ہے ایک پرفیکٹ ناتخان جو ہونا چاہیے تقریبا تقریبا اس مقام تک یہ صحیح پہنچ گئی ہیں جی احمد اچھا آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں میرے صاحب سے مجھے ویرییشن مل گئی جو میں چیز دیکھ رہا تھا جب دوسرا کلام ہوتا ہے تو اس کی سر لگانے کی نویت بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس سے انداز ہو جاتا ہے اس کا گلہ اس کی آواز بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اس کا سینہ بہت چوڑا بولتا ہے بہت دمدار بولتا ہے تو اس کے ساتھ آپ سے مجھے بہت پسند آئی مجھے کمسکم مل گئی اگر آپ کو نہیں ملی ویرییشن تو کوئی بات نہیں نہیں آپ نے یہ کب کہا کہ مجھے نہیں ملی آپ نے کہا کہ اس پر کوئی فرق نہیں آیا نہیں نہیں آپ میں یہ کہتی جس وجہ سے آپ دوسرا کلام سن رہے تھے نا تو ان کے یہ دعائیہ کلام ہیں اگر آپ کل دیکھیں اسی سبس گمبت والے میں وہ بچی محنور نے بہت جگہیں بہت جگہیں لیتے ہیں بلکل صحیح کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو صرف اگر ہر کسی نے ایک ہی پڑھنا ہے تو ہمارے کان سن سن کے وہ جو چیز جو سب سے اچھی پڑی ہم اسی کو پھر ایک ایک مارک بنا کے سن رہے ہیں اگر کوئی دوسرا کلام پڑھتا ہے تو ہمیں کم اس کم ویریئیشن مل جاتی کہ اس سے بہتر کر سکتے ہیں صحیح 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 بات اتنی سمپل ہے اور وقت اتنا محدود ہم ان کو دیتے ہیں کہ اتنی ہی وقت میں یہ دوسرا کلام سنا دیں تو ان کی صلاحیت کا بھی پتہ سن جاتا ہے اس مارک کی مدار دیتی ہوں کہ فوراں اس کو کہا گیا بہت کم آوازیں ہوتی ہیں اس لیویل کی جو موٹی آواز لیڈیز کے اندر بھاری آواز ہو جو یہ وہ لیویل ہے اس طرح کا سفیانہ کلام کے لیے بیسیک لی آواز بڑی سکتے ہیں لیکن اس نے دونوں کلام پڑھے سمجھ کے پڑے اگر اس نے جگہ نہیں بنائی تو میں نہیں سمجھتا کہ سادگی جو ہے اس میں کوئی ڈی میرٹ ہے لیکن اس نے جہاں ضروری سمجھا اپنی آواز کے مطابق وہاں جگہ بنائی ہمارے سے زین فاطمہ اس وقت کراچی سے زین فاطمہ کو سنیں گے اور دیکھتے ہیں کہ زین فاطمہ کتنا ہمارے جو میار اپسٹ ہو چکا ہے نا جی زین فاطمہ کہاں تک پورا اترتی ہیں ہمارے ججز کی جی زین بسم اللہ ایسا زگمباد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر ایسا زگمباد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر ایسا زگمباد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر ایسا زگمباد والے منظور دیدار اتا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبرانگا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبرانگا جب تنہا انداد میری کرنے آجان رسول اللہ روشن میری تربت کو ایسا زگمباد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر ایسا زگمباد والے منظور دعا کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ نروس ہو بہت زیادہ ایسا زگمباد والے ایسا زگمباد والے ایسا زگمباد والے میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ حزر کرنا جب وقت نزا آئے دیدار تا کرنا موسیقی خبت اللہ سوچا جاتا موسیقی لیکن موسیقی یا سوگو دروس نہیں ہو نا پڑھو کھل کے پڑھو اور سوچ کے پڑھو کہ تم کیا پڑھ رہی ہو کہ کیا سرک کہاں جائے گا بے گول بس بہت ٹائم ہوتا ہے ایرے آپ نے ایزا سرکھ دیا تھا جہاں پر مرد بھی رکھتے ہیں مہدی ایسان نارا سرکھتے ہیں بہترین ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی خوبصورت بات اس کی یہ لگی کہ یہ پڑھ رہی ہے تو خود بھی ایک تو آج میں نے پہلی زفر ایس کو دیکھا کہ سمجھ رہی ہے اور اپنے آپ کو سن رہی ہے سن رہی ہے اپنے آپ کو سن رہی ہے یہ پڑھتے ہیں خود اپنی جگائیں سمجھ رہی ہے کہ پچھانے لینا جاری ہے صدق سمائل صاحب وہ جو ندائیہ جگائیں ہیں نا وہاں اس نے آجزی کا اظہار ضرور کیا بے شکر واہ 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 صدق سمائل صاحب اطلاق پیلی ایسا ہے جوٹ کمنٹس کیا واضح اطلاق پیلی ایسا ہے یہ اجین جواب میرا ہے کچھ کرنی جس کو کرنا ہے وہ کر لیتا کر لیتا آج آپ اس سے یہ ذو معنی باتیں آگئے میں مجدد سے پوچھ رہا چاہوں گی مجدد آپ نے سنا آپ نے اپنے اببہ سے بھی اس کو سناوا آپ کو کیسا لگا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نے بہت اچھی جواب بنائی انہوں نے بہت یعنی بہت اچھا لگا اچھا لگا چھوٹے استادمیاں جائیں اچھی بات کریں لیکن استادزا کا یہ کہنا نا روفی بھائی بنتا نہیں ہے کہ بھئی آپ نرویس کی ہو رہی ہیں بچی کی جان ہلک میں آئی ہوئی ہے اور کیا ہو تین مطلب میں کیا لفظ استعمال کروں تین لوگ بہتے ہیں اس کو سن رہے ہیں کہ یہ کر رہی ہے وہ بچاری نرویس بھی نہ ہو یہ آدھا سور انہوں نے اونچہ کروایا نا تو اس کی قولیٹی نکھا ہے اپنی لائٹ ہوتی ہے اپنی لائٹ کھوڑتا آدھیں نیچے سرو اپنی لائٹ میں آئی ہے بلکل تین ججیز ہیں چار ججیز ہیں یہ بھی بیٹھے ہیں چار ہیں پاچھ ہیں پاچھ ہیں سب ججیز ہیں میرا خیال ہے کہ میں اپنے آپ کو ججیز میں بلکل دلاتی ہوں میں اچھا سننے کا میرا خیال ہے شاہد ہوں بیٹا یہ مائک اپنی والدہ کے پاس لے جانا آپ کی والدہ ہیں یہاں پر ہیں جلدی سے جلدی سے خیال کریں کیونکہ ایک منٹ ہے ہمارے بس ایک منٹ کے بعد ہمیں بھاک کے جانا آپ اپنی والدہ کے پاس جانا فوراں جانے لاہور میزان کا مقت ہوئی جانا ابھی ایک منٹ ہے آج آپ بتائی آپ کی بیٹی کو کیسا لگا شروع میں آپ بڑی نرویس تھیں جب آپ آئی تھیں یہ نرویس ہو گئیں تھوڑا سا اتنے ججیز کے سامنے یہ گھبرا جاتی ہیں بہت اس لئے آپ اونچا جا کے بیٹھ گئیں دوبارہ ان سے پڑھا لی جائے ایک دفعہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں دوبارہ بیٹھ گئیں دوبارہ سے بہت خوب پڑھا ہے بہت اچھا پڑھا آپ نے بہت اچھا پڑھا آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے نہیں بہت اچھا پڑھا ہے آپ کو حصلہ رکھیں تیرا بھی ہمیں بریک لینا ہوگا بریک اس لئے بھی کیونکہ لاہور کی مضافات میں ازان کا وقت ہوا جاتا ہے وہاں جلتے ہیں ازان سنتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں موسیقی شکریہ ادھا کردہ ہے میزان کا روح افضا کا کوکوکولا کا جو سہر و افتاد میں ہماری دستر خان کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو بہت شکریہ اور اب ہم بہت تیزی سے چلیں گے اسلامباد کی طرف اسلامباد میں صدف گل کو ہم سنیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ بھی ہماری ججز کو اسی طرح متاثر کر پاتی ہیں جس طرح ذہن نے کیا جی صدف گل موسیقی 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 دیداری عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہاں گھبراؤں گا جب تنہاں امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو لِللہ زرہ کرنا جب وقت نزا آئے دیداری عطا کرنا جب وقت نزا آئے آکا دیداری عطا کرنا دیداری عطا کرنا دیداری عطا کرنا ساری جنگلوں میں زیر کا جنگل بڑا بہت اچھا تلافظ کا مسئلہ ہے سیرے کا مسئلہ یہاں ہوا یہ اسلام آباز ہے آجی صاحب کوئی کومنٹ ہے سیرے کا مسئلہ آگیا کومنٹس میرے یہ ہے جی چھوٹی موٹی باری کیا اور مقابلے میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ آنے کے لیے یہ ایک تڑپ ہے لیکن میرا ایمان ہے کہ دیدار عطا کرنا آہ حجی صاحب انشاءاللہ ضرور ان کو عطا ہوگا انشاءاللہ ہمارے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے جہاں میں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی قدردانی جہاں میں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگی قدردانی ہمارے حصے آئی ہے محمد کی سناخانی آئے 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 سبhanاللہ ہم سب کو بچا گست میں سبhanاللہ نہیں بہت چاپڑا اس کے بعد ایک شہر ہے نبی کو نور کہنا ایک ادناسی عقیدت ہے آئے 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 ایک ادناسی عقیدت ہے ایک ادناسی عقیدت ہے جہاں زکر اے ماہو نہیں 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 صحیح صحیح ساہوری صاحب کا کنام میں پڑھتی ہوں اچھا دیکھیں احمد آپ اپنی جلدی سے رائے دیں میں ہی کہنا چاہتا ہوں ان میں پٹینشل بہت ہے چھپی رستا کچھ ایسی باتیں ان کا گلہ اس سے بہت اچھا پڑھ سکتا ہے رفی آپ کس شکاہ سے ہیں کس شہر سے رہنے والے ہیں آپ کراچی سے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں آپ کراچی کے رہنے والے ہیں رفی لیکن وہ عام کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غزہ پوری نہیں ہے بھئی ان کا مزاج ہے اب جو جس جگہ کا ہوتا ہے اس کا ایک تلفظ ہے اگر وہ تلفظ ہے تو اس کی درستگی چاہیے بہت سکتا ہے یہ مٹی کے ساتھ بھی چاول کھالے تھے مٹی کے ساتھ ناظرین یہ میں آپ کو بتاؤں یہ گفتگو چلتی رہتی یہ ایک عادی منٹ میں لوں گا سر منٹ ہی تو نہیں ہمارے پاس کہا جاتا ہے نا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو صلاح گمبدِ خضراء کی تھنڈی تھنڈی چھاؤں اب اردو میں کیا کہا جاتا ہے گمبدِ خضراء پنجاب میں کیا پڑا جاتا ہے گمبدِ خضراء تو دونوں ایک ہی بات بات ایک ہی ہے علاقے کا تھوڑا سا ایک ہی ہے سمندر سمندر رابیہ خان ہوں گے ہمارے ساتھ کراجی سے ان کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ججز کو اسی طرح متاثر کر پاتی ہیں جی رابیہ آئیے یہ رابیہ رابیہ سکھر سے آتی ہیں سکھر سے ان کا تعلق ہے اور یہ سکھر سے ٹراول کر کے یہاں پہنچتی ہیں جی راب کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں عطا عطا تشان رحیم کا صدقہ دل دل الہی رحیم مانگتی ہوں مانگتی ہوں مانگتی ہوں کرم کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں مانگتی ہوں مانگتی ہوں مانگتی ہوں مانگتی ہوں مانگتی ہوں دلات الہی رحیمی کریمی مانگتی ہوں مانگتی کریمی 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 اس جگہ کریمی ہے پہلے کریمی پھر بعد میں رہیمی کریمی عطا کر دشانے کریمی ماریمی قصد کا دیلا دیلا ہی رحیمی قصد کا نہ مانگو گی تجھ سے تو مانگو گے کیسے تیری ہوں میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں اتا مانگتی ہوں بہت سبحان اللہ بہت خوب چھوٹے اصلاحات نے تھوڑی سے گھبراہت پیدا کی بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے تیزی سے اپنی دواز ہے سٹائل ہے پڑھنے کا اور سادگی بڑی سوفنس یہ سب چیزیں ان کا دلسل سٹائل ہی پڑھنے کا جگہ بھی اپنے ساپ سے ڈیفرنٹ ہی لیے اچھا لگا آپ کو متاثر کیا میٹھی ہیں میٹھی ہیں صدیق سمائل صاحب میں اپنی بہت ہی مصروفیات میں سے وقت نکال کر میں نے سنا ہے اچھا اتنی سچائی انسان کے اندر ہونی چاہیے تیزی سے چلے گی اس لئے جس منصب پہ بیٹھے ہیں اس کا بھی جواب دینا ہے اس کا بھی جواب دینا ہے صحیح بات ہے لیکن اس کے لئے ضروری نہیں ہے کلام امجد بھائی نے پڑھا ہے انہوں نے جو دیکھا انہوں نے اس وقت وہ ان کے جذبات تھے براد بھائی جو دیکھا وہ ان کے جذبات تھے ٹھیک ہے اب اس بچی نے اس وقت پڑھا ہے نا بڑی سادگی میں اس کے جذبات تھے اس کے جذبات وہی خوبصورتی ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں جذبات میں ڈھل کے پڑھا ہے اس کے لئے عزاز کے بات یہ ہے یا ہمارے چھوٹے امجد نے بھی اس میں حصہ تو دیکھا ہے سيٹان بن دعاپا کیا کہیںی؟ کون تو کون ہے رنگ بلائے گا حواز ہی حواز بہت اچھی ہے اچھا پڑھا اچھا پڑھا کیا ہے؟ برای ہے شب سے بڑا تاکہ، اب آپ لوگوں نے ما شاء اللہboat rough قوان دیز چاہے ڈھلال میں جب میری پاگی آتی سادگیات وقت کا جلدی جانا آن ہے تو میں سوچ جاؤ کروnde مجھے تو سوری میں ٹنگ جانا چاہیے بلال میں ان کی جنہوں پروپر ناتخوان آواز ہیں جیسے ناتخوان آواز ہوتی ہے نا ناتخوان آواز ہوتی ہے ناتخوان جیسی آواز ہونی چاہیے پروپر وہ ہے دیکھر اس میں تھوڑا یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سوروں پر ابھی بھی بختگی نہیں ہے کہیں کہیں جگہ بہت اچھی لے جاتی ہیں کہیں بالکل ہی سوائٹ کر دیتی ہیں جی اب ہم بہت دیزی سے چلیں گے اقبال حسین ہمارے ساتھ کراچی سے ہوں گے اب باری آگئی ہے لڑکوں کی اب دیکھتے ہیں لڑکے اپنا کمال دکھاتے ہیں اقبال حسین کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اقبال آئیے جلدی سے اقبال یہاں پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ آرتی محمونہ ساجر لاہور سے سیدہ سادی لاہور سے وجہ نقوی اسلامباد سے زین فاطمہ کراچی سے صدف گر اسلامباد سے اور رابیہ خان دن کو بھی اپنے سنے کراچی سے اب ہم سنیں گے اقبال حسین کو جو کہ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے جی اقبال بسم اللہ کیجئے کرم مانگتا ہوں حتا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں حتا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دل دے الہی رحیمی کا صدقہ مانگتا ہوں نمانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تو ہی ہے تجھے سے دعا مانگتا ہوں حضرت یہ ٹھہراؤ ابھی تک آپ نے کسی نہیں سنا ہوگا آپ سب اب خاموش رہیں گے تابندہ پاس سب سے پہلے آپ بہت دمدار آواز بہت جاندار آواز ویڈیشن جو ان نے کم کی لیکن اچھی اب پا فیکلی نے بھائیا سبحان اللہ جی صدق سمال صاحب تابندہ رہی جو کہا جو کہا جو کہا جی احمد آپ کیا کہیں گے بلکل اگری بلکل اگری بلکل اگری تو بلکل کرنا ہی پڑے گا یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور اسی طرح ہے کہ ان کی آواز میں بہت ماشاءاللہ دم ہے اور جگہیں بھی بہت خوبصورت نہیں اور دیکھتے ہیں آگے وہ تاکہ آگے کون کون آرہے ہیں کس طرح چھوٹو امجر جلدی سے بولیں نہیں بھائی کہ بولنے سے پہلے یا کہنا ہے آپ بولیے مجدد مجدد آپ نے last یہ جو پڑا تھا انترے کی last line درہ پر سے پڑھئے گا تیرا ہوں تیرا ہوں تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا میں نے پڑھ دیا آپ نے کچھ غلت پڑھا کچھ اور ہوں آپ ہی ہے میں تجھ سے دعا مانگتا آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا بلکہ پڑھا لیا آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا بلکہ پریکٹ اور اسٹارٹ جب آپ نے کیا تھا تو وہاں پہ ایک جگہ کی ضرورت نہیں تھی آپ کو ایکسٹر جگہ تھی آپ نے باقی بہت اچھا پڑھا جسٹارٹ آپ نے لیا تو اپنے ایکسٹر جگہ کو ہمیں دعا مانگتا ہوں وہاں پہ اپنے ایکسٹر جگہ ابھی شروع ہی کیا تھا تو ابھی شروع میں تیاری نہیں دکھا گیا تیاری بعد میں دکھا جاتی پہلے آپ کو سمپل دکھانا جائے تھا لیکن بہت اچھے یہ بڑی اچھی بات آپ نے کیا تیاری جائے وہ بات میں دکھانی چاہیے بچے آتے ہیں تو وہ پہلے شروع میں آخری بات کرنا چاہیے اب ہم بہت تیزی کے ساتھ چلیں گے آئیے عبداللہ بلیز بسم اللہ کی جائے شہِ مدینہ سنو التجار خدا کے لئے کرم ہو مجھ پہ حبیبِ خدا خدا کے لئے حضور غنچائے امید اب تو کھل جائے تمہارے در کا غدا ہوں تو بھی ایک مل جائے بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ان نواثوں کا صدقہ اتا ہو ان نواثوں کا صدقہ اتا ہو ان نواثوں کا صدقہ اتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی اور زندگی باکش دی بندگی کو آبرودین حق کی بچا لی آبرودین حق کی بچا لی وہ محمد وہ محمد وہ محمد وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹا لی محسن اللہ محسن اللہ کیا بات ہے جی ہے بہت خوبصورت عرف غلام علی سلالی طبیعت خوش کر دی جار جی ہے بہت خوبصورت جی ہے بندہ پہ کیا کہیں گی کل جتنے لڑکوں کو ہم نے سنا اور آج اب تک اتنا میرے لئے یہ بہت ہی ان کا کام ان کی آواز ان کا پڑھنا بہت خوبصورت جی اسمائل صاحب نہیں مجھے بھی میں بھی ہم دو ہر سہر میں آکے تھے ہر سہر میں سے سہر میں تھے اور بہت ہی منفرد ان کا طریقہ لگانے کا بہت صحیح کا رکی ہے اور آپ نے ایک دو جو لوکرومیٹک لگائیں بیچ میں آپ نے نیچے آگے وہ بلکل ایکسٹرارڈنری لگائیں وہ وہی وہی پہ آپ کا پلس پائنٹ ہوا ہے ہاں وہ باہر آکے پھر واپس آئے نا یہ خطرنا گھتا ہے بیہاں تنہیں سننا نہیں ہے تنہیں پس اپنا کام کرنا ہے جو تُو کہتا ہے ہاں گھڑ ہے گھڑ ہے کمال بہت کمال عبداللہ آپ جا سکتے ہیں اور میں چاہوں گے کہ محمد عاصف آجائیے وہ بھی کراچے سے ہمارے گا یہ آپ بالکل جائیے آجائے اوکے 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 چلیے آگے نہیں آپ بولیے بہت اچھا بھلا میرے پاس بھی ٹائم تیزی سپنی دوا کھانی میں دوا کھا کر آ رہی ہوں جناب تب تک یہ آپ لوگ کے حوالے آپ لوگ باتیں کیجئے اور میں دوا کھا کر آ رہا ہوں ہم اگلی ناکھ پہ جا رہے ہیں ہم بریک پہ جا رہے ہیں ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اب دوا کھانے جائیں بسم اللہ الرمہ الرمہ الرمی ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہم اور اب ہم چاہیں گے کیونکہ سب کی فرمائش تھی کہ مجدد یا موجود ہے تو دو بسر مجدد ضرور صورت ہے اے ساب سے کمبت والے منظور دوا کرنا جب وقت نزاہ آئے آکھا دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبران بجب تنہا امداد میری کرنی آجانا رسول اللہ آجانا رسول اللہ روشن میری تربت کو لیدار عطا کرنا جب وقت نزاہ آئے آکھا دیدار عطا کرنا جی محمد عاصف ہمارے ساتھ موجود ہے کر آج ہی سے محمد عاصف کو سریں گے جی آصف بسم اللہ کیجئے بیٹا اللہ علیہ وسلم کرم یہ مجھ پہ ہمیشہ شہے او ممرکیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے میں خاک ہوں مجھے وابستہ قدم رکھیے کرم یہ مجھ پہ مجھے تو مانگنا آتا نہیں میں کیا مگوں مجھے تو مانگنا آتا نہیں میں کیا مگوں میری طلب کا شہد و سرا بھرم رکھیے میری طلب کا شہد و سرا بھرم رکھیے کرم یہ مجھ پہ بھرم رکھیے سبان اللہ کیا کہنے بہت عالی بہت عالی ایک جو جی فرن کرام کے ساتھ آئے بہت اچھا لگا اببہ کیا کمال جاہی نبائی اچھا اپنے ستائل کی جیس کیا بات ہے جیسی سبائل صاحب بہت اچھا جرا سے چین بھی ہے بلکل اور ہم کو اپنی طلب سے سوا کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی آتا چاہیے سبحان اللہ بھرکے جولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے بہت اچھا اس کے ٹھراؤ بھی ہے جگائیں بھی پکی لیتا ہے اور انتخاب بھی بہت اچھا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اور آپ کا ستائل بھی یہی چاہتا تھا آپ کا انداز بھی یہی ہے اور آپ نے بڑا چینج پڑھا ہے یہ جو پڑھنا ہے نا یہ جو پڑھنا ہے نا ایک چیز جو مجرموں کو لگاتے ہیں لائی ڈیٹیکٹر جس کو کہتے ہیں اگر آپ لائی ڈیٹیکٹر دیکھیں تو آواز وہ ایک سگنل بناتی اس سگنل کے اوپر اس دنیا میں جو جومیٹری ہے نا وہ پرفیکٹ میتھمیٹکس ہوتی ہے پرفیکٹ میتھمیٹکس ہوتی ہے اس کا مطلب کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں بڑا اچھا لگا اس کا مطلب کہ وہ ایکویشن جو ہے نا وہ رزول ہو گئی ہے سوال جو ہے نا وہ حل ہوا اب اس آواز جو کلام ہے نا کلام کی بھی اپنی ایک ضرورت ہے کلام کچھ مانگتا ہے پڑھنے والے سے مجھے کیسے پڑھا جائے اس نے پڑھنے والے نے کلام کو بھی اپنی ادائی کی پیش کی ہے اس لیے بڑا خوبصورت ہے اگر اسی کو وہ کسی اور طرح سے پڑھتا اچھل کے پڑھتا وہ کلام کی ادائی کی نہ ہوتی یہ بڑی خوبصورت بہت اچھی تم نے سیلیکشن کی دیکھنا ججز کو ایک تو بڑا شکر ہے ججز جو فیصلہ کریں گے وہ یہی کریں گے فیصلہ آج کریں گے فیصلہ تو لگ پتا جائے گا تابندہ پاس کامنٹس نے کامنٹس نے انہیں پلیز بتائیں کہ سب سے پہلے کامنٹس آپ نے دیئے ہیں کہ نہیں دیئے ہیں ہاں ہاں بلکل لیئے بہت شکریہ دو طرف سے سولی پر ٹکھیں اپنا بازہ نکال دے صحیح سنائے دے گا آپا اس نے سن لیا لیکن وہ بہت خوب پڑھا آپ نے سب ڈرتے ہیں مجھ سے آپ شرافت حسین ہوں گے ہمارسد رحیم یار خان سے آپ کی بات سچا آپ کی اجازت شرافت حسین کو ہم سنیں گے سنیں گے اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حیاء علی صلی 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 اللہ من النوم صلی اللہ اللہ ہے اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ناظرین واپس آجوکی ہم بنو سما کی آواز اور اب وقت ہے شرافت حسین کو سننے کا جو کہ رہیمی آرخان سے ہمارے ساتھ ہوں گے شرافت حسین کو سننے گا اور دیکھنے گے کیا وہ بھی ہماری ججز کو محمد عاصف کی طرح متاثر کر پاتے ہیں یا نہیں اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری طلبت کو لیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا بہترین بہترین سمپل سٹی اور خوبصورتی آپ کا یہی بات ختم ہو رہی ہے نہیں نہیں صدیق سمایل صاحب جی صدیق سمایل صاحب بہت اچھا پڑا ہے اور کھر کے جب کر وہ مقبول اور منظور میں لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے ایک ہی ہے اس لئے نظر انداز لیکن بہت اچھا پڑا ہے مجھے بڑا بیلنس لگا اس کی آواز کہ اس کی آواز میں جگہ بھی ہے اس کی آواز میں رینج بھی ہے اس کی آواز وہ بھی ہے سادھ بھی ہے سادھ بھی ہے کپسورت بھی ہے بڑا بیلنس پروپورشنڈ آواز یہی بات ہو رہی ہے یہی بات ہے کہ احمد کو بھی ناتخوان جتنے بھی آرہے نیکسٹ آگے بھی دیکھیں یہ جتنی انہوں نے پڑی ہے یہی دیکھیں یہی کپیسٹی نات کی اس میں مزہ آجاتا ہے ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایکسٹر اتنا کر کے جائیں کہ ہم لوگ بھی سب سوچنے میں مجبور ہو جائیں یہ اتنا تیز کھل ہے اچھے محدود ہوگا ہے یہ اتنا اچھا پڑا ہے زبردست بات یہ ہے مقبول بھی ہے مقبول بھی کرانا ہے تو پھر تھوڑا سا بیلنس میں رہ کے بہت اچھا اس نے بہت اچھا پڑا اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اگر میں اس کو امجد سے کمپیر کروں کہ امجد نے اس کو کیسے پڑا اس سے تکری نہیں سکتے اس میں ایک چیز جو ہے وہ اڈیشنل ہے رو بھائی اس کے اندر درد ہے درد اس کی آواز جہاں ٹوٹی بھی ہے وہ لگتا ہے آہ نکل رہی ہے وہ آہ ہے وہ جو آہ ہے وہ ابھی تک کسی کی نات میں اس کلام میں نہیں وہ اسم میں دعا تو ہے یہ ہے لیکن بینیاں دعا ہے ہاں وہ بینیاں دعا ہے بین میں اور دعا میں پھر اس میں بین نہیں لگتا ہے بین نہیں لگتا ہے بینیاں دعا ہے ہمارے ساتھ یہ ہے استغاثہ ہے موضور کی بارگاہ میں یہ ایک استغاثہ ہے التجاہ ہے تو دعا میں اور استغاثہ میں یہ ناز برداری ہے سارے بڑوں کے ساتھ میں مجدد کو دیکھ رہی تھی جب جب کیمرہ کٹ رہتا ایسے سے پرفیکٹ چھوٹا امجد ایسے سے امجد بھائی بھی ہوتے ہیں اور وہ یکین مانے جب بھی وہ میں نے تو ان کو ہمیشہ ٹی وی پہ دیکھا میری اتنی بدنصیبی ہے کہ میں جس شوق اور اس پہ میں یہاں تھی موجود کہ میں وہ پل کو انجوائے کر سکتا کیونکہ میں ہمیشہ سما کی آواز کی فین رہی یہ میں پہلے بھی بولتی تھی اور میری کالز ہمیشہ آپ لوگوں نے ریسیف کری ہیں تو میں جب دیکھتی تھی ہمجد میں کوئی بھی اچھا ناتخواہ ہو پڑتا تو وہ ٹی وی کو یا سکرین کو جا کے چوب لیتے تھے اس کو اتنی دعا اور آج میں وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ایسے جھوم رہا تھا یہ پیار اس کو آ رہا تھا اس کے پر کہ کیا کمال وہ پڑھ رہا ہے تو بہت خوبصورت آپ نے شرافت پڑھا اب ہم جائیں گے محمد قاسم بھی طرف جو لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد قاسم کو سنتے اور امید کرتے کہ محمد قاسم بھی اسی طرح ہمارے ججز کا دل جیت لیں جس طرح اب تک کہ ہمارے بہتر کٹنسٹرز جیتتے ہوئے آ رہے ہیں جی محمد قاسم آہ 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 نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دین کانا خدا خدا کے دین کانا خدا ہر ابتدہ کی ابتدہ کرم کی انتہا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہے گئے موین و دین دین کی بنا حسین ہے میرا حسین ہے دین کی بنا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے حسین ہے نمیلوالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ایک اترا اور پڑھئے آہا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل وہ بد لسا اسی پہ بے شمار ہے ارے اوہ تشمن ازل ارے اوہ تشمن ازل تو مر ذرا لاحد میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ قاسم آج دیکھو اس دکت سارے جیزنگل کے سب یہاں کھڑے ہوکے آپ کو داد دے رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا سبان اللہ سبان اللہ اچھا بھی میں نے اس کو دو جگہ پہ داد دی دو جگہ پہ ایک جب اس نے کربلا کا ذکر کیا اس نے اس میں کربو بلاد دالا وہ جذبہ دالا جو اس نے وہ آواز سے ہی اظہار ہو سکتا ہے اور جہاں پہ اس نے مرنے کا ذکر کیا مر ذرا اس نے پھر اسے مارا مارا ایک جملے میں شامل ہوکا جو اس نے پڑھا کمال سب کو شریک کیا ہوا تھا آج ججمنت بہت مشکل ہے آج ججمنت مشکل ہے زی صدیق اسمائل صاحب مسلسل مسکراہت تھی آپ کے چہرے پہ اور آپ بہت محزوز ہو رہے تھے اس نے پڑھا ایسا ہے سبحان اللہ اس نے سبحان اللہ کوئی اندر سے جو دعا نکلی ہے دعا نکلی ہے ایسا پڑھا اس نے پرو پڑھا اچھا کیسے عاشقِ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہ تو شک ہو سکتا ہے جلو یاد یہ جب کراچی آئے گا جب کراچی آئے міڑا آئے ہراہ تو میں اسے پانچسو روپے ایکسٹران آئے تمہارے لئے تمہاری ہزار پہ دے ہزار پہ دے ہزار پہ دے میں پندرہ سو دوں میرے دو ہزار ہو گئے صدیق صالی اللہ ہزار پندرہ سو اور دو ہزار تم تو ایسی امیر ہوگے میرے بھائی گاڑی کی کیا ضرورت ہے صبح اللہ جی احمد اب کچھ کہنے کے ضرورت ہے لب بیان نہیں کر سکتے ہم نے کھڑے ہوگے اس کو داد دی ہے خوش رہ اور جو کلام اس نے انتخاب کیا ہے نا حق اطا کیا میرا بادشاہ حسین کیونکہ ہم نے کل یہ کلام سنا تھا ایک خاتون سے جنہوں نے آج ہم سب کو فون کر کے احساس دلائے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی لیکن بیٹا آج اس کلام کو سن کے آپ سمجھو کہ آپ نے اس کلام کے ساتھ زیادتی کل کی تھی میں عدب سے معافی کے ساتھ کہوں یہ میری جگہ نہیں ہے اگر پرچی ہے نا اور یہ وائلڈ گارڈ بھی استعمال کریں نا تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہیں پرچی نہیں ہے یہ کلام ہے یہ عبادت ہے ہم تو اس کلام کو خدا کی قصر روفی بھائی آیت سمجھ کے سن رہے ہیں بے شک شخص یہ کہے کہ حالت عبادت نہیں ہے اس میں پرچی چلے اس میں آپ کے کمپلینٹس آئیں میں چاہوں گی کہ تاہر حسین آئیں کراچی سے اس وقت ہمارے صاحب موجود ہے تاہر حسین آپ لاہور سے تاہر حسین کراچی سے اور سے پہلے جن کو ہم نے سنا وہ محمد قاسم تھے لاہور سے یہ آخری ہے اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی نہیں دعا نہیں پڑھنی سننیے میرا ایک گوست بیٹھا ہوا ہے مدینہ شریف میں تو ایک منٹ میں میرے پاس بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ہے پہلے ان کی دعا ہوں دعا بعد میں ہوتی ہے بھائی نات پہلے ہوتی ہے دعا بعد میں ہوتی ہے حضور یہ آپ کے درمیان فیصلہ ہے لیکن ہمارے دوست بھی مدینے میں ہے ہمارا دوست ہے ہی سر حق پلیز ہمارے سار ہمیں تو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی 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 محمد جی تاہر حسین بسم اللہ اجازت اور کیونکہ جس لیویل پر سن چکے ہیں وہ میں پتا ہے وہ لیویل بھی نہیں آئے گا ہمیں پتا ہے تو کچھ جو اپنے کیونکہ میری پاس سمجھے کیونکہ کمپیٹیشن ہے کیونکہ کمپیٹیشن نہیں ہے یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں اس سے اچھا بڑھے گا یہ پڑھنے دیں آپ کو کہہ رہے ہیں اگر نہیں آتا تو پھر دیکھیں پھر سر تھوڑا سا بڑھا لیں بھائی کہہ رہے ہیں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دیکھنا خدا خدا کے دیکھنا خدا خر ابتدا کی ابتدا کر کے انتہا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن چراغ ہے حسین کا پہلا ہم سفر حسین کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے سبحان اللہ جی آپ لوگ کیا کہہ رہا چاہیں گے بہت خوب پڑا لیکن پہلا والا میٹھا پان تھا یہ سادھا پان تھا بہت فرق تھا اور وہ واضح فرق تھا اس کے اندر وہ جو جذبہ اور جتت تھی وہ محسوس نہیں آپ لوگ کی اجازت سے چینج کرنا جائی تھا کہ آپ لوگ دیتے ہیں ایک چانس اور کوئی اور کچھ اور پڑھے سنایا تھا کلام چینج کر سکتے ہیں لیکن نمبرنگ ابھی نہیں ہوئی جلدی سے جلدی سے کیا بتاؤں امجد بھائی کا منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا یہ جب وقت نزا آئے آقا جیتا بندہ آپ کیا کہیں گا اچھی پڑھا تو اچھا آواز بھی اچھی ہے وہ اسل میں کبئیزن مہا پر چلا گیا نا جیسے بیلال بھائی نے کہا تھوڑا سا وہ ذرا اب کامپوٹیشن رائٹ میں راغ میں نہیں ہے مقابلے میں ٹوٹل کلام تین یا چار ہیں ٹھیک ہے نا پانچمہ کلام اب تک سننے تو ملا نہیں ہے ایک ہی آئے جو اب وہاں دعاصف نے پڑھے بڑا خصورت کلام لیکن یہ ہے کہ یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں ہم نے ان میں سے ہی ایک کو انتخاب کرنا ہے نا کہ ان میں سب سے زیادہ اچھی قولیٹی کس نے دی ہے یہ ہے کیسے اچھی بات آگی حجی صاحب کہ اب یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ برا کس نے پڑا ہم نے فیصلہ کرنا کہ زیادہ اعلا کس نے پڑا اچھو میں سے اچھا قول ہے یہ فیصلہ کرنا یہاں کچھ ٹائی کی سیچویشن نظر آری ہے بہت مشکل ٹائی کی سیچویشن نظر آری ہے ایک جگر ٹائی آری ہے اوکے یہ آپ آپ اور کوئی کومنس دیں گے تاہر نہیں بس میں خواہ جائیں گے تو ناظرین یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کی مقابلے میں سے کون سی وہ تین لڑکیاں ہیں جو ہمارے ساتھ آگے جائیں گی اور کون سے وہ تین لڑکے ہیں جو پیچھے رہ جائیں گے پلیز یہ ایک سخت لمحہ آتا ہے مجھ پہ لیکن نبھانا ہے مجھے یہ بھی فرض ادا کرتا ہے لیکن بریک کی بات پتا چلے گا کون آگے جا رہا ہے کون رہ جائے گا مجھے یہ بھی فرض ادا کرتا ہے منصوبارائی بسم العالمارasing ناظرین واپس آج چکے ہیں بنو سما کی آواز کے کمپسیشن آج ہم نے لڑکوں کو سونا لڑکوں کو سنا چھ لڑکیاں تھیں héewer ساتھ لڑکے تھے آج ان ساتھ لڑکے تھے تین لڑکے یہاں جو ہم IQ مجھے چھ لڑکوں میں سے تین لڑکے سا إن نلڑکے آر جائیں گی اور وہ کون ہے ان کے نام میرے پاس آ چکے یہ مشکل کا مجھے کیوں کرنا پڑتا ہے پہلی ہاتھ جوڑ کے معافی بھی میں مانگنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے کل آپ نے بتایا کسی نے آپ کو فون کر کے جی جی ہمیں نہیں ہم سب کو کہ وہ ہم لوگ پتہ نہیں غلط ڈیسیجن لے لیا یا ان کے حق میں غلط کوئی فیصلہ دے دیا یہ کمپوٹیشن ہے اور اس کمپوٹیشن میں آپ یقین جانے کہ جب یہ گھڑی آتی ہے نا تو بہت سوچ وچار سے سب کا فیصلہ ایک مشکل کا لے کر جو شخص اوفی صاحب یہ بہت ڈیسٹرپ کرتے ہیں کون؟ اوفی صاحب یہ ڈیسٹرپ کرتے ہیں اوفی صاحب آپ کو پہلے بھی کہی تفاصل کریں کتنے لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ ڈیسٹرپ کریں ڈیسٹرپ صاحب نہیں نہیں بہترین ہوگی آج بہت اچھا صحیح ڈیسیجن حضرت جو شخص منقبت نات یا حمد پڑتا ہے اُس کے بعد اتنی منفی سوچ رکھتا ہے اُس کا نا آنا آپ کا بلکل صحیح فیصلہ تھا بالکل صحیح فیصلہ تھا مطلب کمال ہے ایک پڑنی نات اور ڈالنی پرچی اور لوگوں کو فورس کرنا کہ جناب یوں انا تو یوں یہ منگتے ہم صرف اللہ کے رسول کے ہیں بار مگتے نہیں ہو سکتا صحیح میں غلط نہیں ہو سکتا صحیح میں غلط نہیں ہو سکتا یہ کمال ہے یہ ذکر وہ ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اس میں غلط نہیں ہو سکتا مجھے یہ تھا کہ اگر اس کو مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے صحیح بات ہے صدیق بھائی آپ مقابلے سے باہر ہو گئے آپا دعا کے اگر چلیں اس کو کر لیں اس کو کر لیں چلیں بسم اللہ یہ دونوں چلیں یہ لے لیں یہ لے لیں اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا جتنے بھی مارو ہیں سب کو دے دے شفا قرض سے سود سے یا الہی بچا مشکلوں میں کسی کو نہ کر مبتلا ہر مسائل کا یا رب تو کر دے اتا بخش دے بخش دے بخش دے ہر خدا فرض اولاد کے ہم سے پورے کرا ان کو سوالیں بنا ان کی خوشیاں دکھا دین دین و دنیا کی تعلیم ان کو دلا علم و دانش بڑھا سرخ و روحوں صدا بخش دے بخش دے بخش دے بخش دے ہر خطا اے خدا اے خدا سیدھر رستہ دکھا زندگی میں گناہوں سے ہم کو بچا اپنی توفیق دے سچا مسلم بنا تیرے کلمے کا حق ہو مکمل ادا بخش دے بخش دے بخش دے ہر خطا اے خدا اے خدا اے خدا بخش دے اے خد اے خد اے خدا اے خدا میں آپ سب کی اجازت سے وہاں جانا جانا جاؤ گی اور میں چاہوں گی جو کراچی سے بچیاں تھی وہ یہاں آجیں میرے باس ماشا اللہ زین اور رابع خان آپ کراچی سے دونوں یہاں موجود ہیں اسے اے خدا پھر آپ نہیں کرنے سی اے خدا ای اپن میں اپنے پہلے سے یہ تسلیم کر دوں میں آج جو آناؤنس کر رہی ہوں تس میں مجھے بہت مشکل پیش آ رہی ہے کیا سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں کون جا رہا ہے کون یہاں رک رہا ہے لیکن آج میں آپ کوئی پہلے سب سے پہلے یہ بتاتی ہوں کہ آج جس بچے نے ٹاپ کیا ہے اور وہ میرے حال ہے اس قدر کھلا مقابلہ تھا کہ وہ میرے حال ہم سب کو پتا تھا ہمارے ساتھ تین لاہور سے محمونہ ساجد محمونہ ساجد ماشاءاللہ سے آپ کو نو نمبر ملے ٹین آٹ آف نائن آپ نے مارکس لیئے آپ اس مقابلے میں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ اس وقت زین فاطمہ موجود ہیں اور رابیہ خان موجود بہن دونوں نے آج بہت اچھا پڑا آپ دونوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ دونوں میں سے مائک دیجئے کون آگے جائے گا اور کون رہے گا اپنا آدمی نقاج ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا آپ کو اپنے بارے میں سے زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے کس نے اپنے ایک دوسرے کو سنائے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے سب سے پہلے رابیہ میں آپ سے پوچھوں آج کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے امید ہے کہ میں نے آواز آواز جی امید ہے کہ میں نے ون کیا ہوگا جو ہمارا کمپوٹیشن تھا آج کا اس کو میں نے ون کیا ہوگا امید ہے زہر آپ کو کیا لگتا ہے نہیں مجھے بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے نہیں بالکل بھی اتنا ساوی آئیڈیا نہیں ہے مگر مجھے ہے آئیڈیا اس چیز کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ دونوں میں بہت کمال بہت خوبصورت آواز کی مالک ہے آپ دونوں اور آپ دونوں کو ہی آگے جانا چاہیے ساتھی ہے ٹینشن نہ دیں ججز نے مجھے ایسے جھمیلے میں ڈالا ہے کہ جہاں مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ کو ہمارا ساتھ چھوڑنا ہے لیکن آپ اگلے سال پھر آئیے گا بہت تیاری کے ساتھ آئیے گا زین آپ آگے جا چکی صرف ایک نمبر کا فرق ہے زین نے لیے آٹ نمبر آپ نے لیے ساتھ تو میرا خالے دونوں گلے ملیں گے اسے کو مبارک بات دیں زین ہمارے ساتھ پھر آئیے کی طرف جا رہی ہے شاباش اور اب میں آپ کو بتا دی چلوں کہ ہمارے ساتھ تھی وجھیہ نکوی وجھیہ نکوی زین فاطمہ اور صدف گل تین ایسے نام میرے پاس آئے ہیں جن کے لیے میرا خالے ججز بھی پریشان تھے ججز آپ بھی پریشان رہے ہیں بہت اس کے لیے ان تینوں میں ٹائے ہیں جی یہ تینوں ٹائے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا فیصلہ کیسے ہونا ہے کیونکہ وجھیہ نکوی کے بھی آٹ نمبر ہیں زین فاطمہ کے بھی آٹ نمبر ہیں صدف گل کے بھی آٹ نمبر ہیں اب یہ کیسے فیصلہ ہوگا یہ مجھے نہیں پتا یہ میری پریڈیوسر جانے اور آپ لوگ جانے اس کا مطلب کہ اگر یہ تینوں ٹائے ہیں اور ایک لڑکی جو ہے اس کے نو نمبر ہیں تو پھر ہم کیے چار بچوں کو بلا سکتے ہیں جتنی در میرا خالی ہے لوگ سوچ رہے ہیں میں پیڈیوسر کے پاس یہ بات چھوڑتی ہوں تب تک کیونکہ یہ آپ لوگ کے ہاتھ کا لکھا میں نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا آپ نے محمونہ ساجد کو نو نمبر دیئے اور آپ نے وجھیہ نکوی کو آٹھ نمبر دیئے زین فاطمہ کو آٹھ نمبر دیئے اور صدق گل کو آٹھ نمبر دیئے لیکن میں آپ کو یہاں ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ نمبر آپ لوگ کے بے شک برابر ہیں لیکن جو میرے پاس یہ سٹارز بنا دیئے گئے ہیں ان میں کچھ جو چیزیں آپ نے جگہائیں میرا خالی جو بہتری آپ نے وہ کلام کو بہتر طریقے سے نبھایا ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو زین فاطمہ آپ ہمارے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں صدق گل ہمارے ساتھ آگے بڑھیں گی اور جیسے میں نے آپ سے کہا محمونہ ساجد ہمارے ساتھ آگے بڑھیں گی باقی سارے بچے انشاءاللہ اگلے سال ان کے لئے ایک موقع ہوگا اور پھر جی صدق سمائل سار اور کچھ کہنا چاہتے ہیں دوکھ ہو رہا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے وجہ میں لڑکوں کے جب تک آپ لوگ سوچ رہے ہیں وجہ نکوی کے لئے مجھے تو وجہ کی بھی آواز یہ وجہ نکوی وہ جس کی آواز کے لئے ہم نے کہا تھا کہ اتنی سفیانہ کلام کے لئے اتنی بڑی آواز ہے میں آپ لوگ ایک دفعہ اس لئے یاد دہانی دلاریوں کی یہ وہ آواز تھی اب میں لڑکوں کی طرف آریوں میں چاہوں گی جو کراچی سے لڑکی یہاں موجود تھے دونوں یہاں آجائیے جلدی سے آجائیے کراچی سے اقبال حسین ہمارے ساتھ تھے کراچی سبداللہ حادی ہمارے ساتھ تھے تاہر حسین ہمارے ساتھ تھے کراچی سے تینوں یہاں موجود ہو چاروں چار چار ماشاءاللہ چار ہو لڑکے ہمارے ساتھ موجود ہیں اب اور مجھے مشکل میں ڈال دیا ممنون عباس تو ویسے ہی نکل چکے اس کمپیٹیشن سے میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی اس بچے کا نام جس کا سب سے آخر میں نام لیا جاتا ہے لیکن میں پہلے لوں گی جس نے ٹاپ کیا ہے وہ ہے محمد قاسم محمد قاسم نے ٹاپ کیا ان کو ٹین آٹ آف ٹین مارکس ملتے ہیں محمد قاسم کو ٹین آٹ آف ٹین مارکس ملتے ہیں محمد قاسم کا سفر ہمارے ساتھ جاری رہے گا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رہیں گے شرافت حسین جنہوں نے نو نمبر لے کے وہ بھی اس ریس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محمد عاصف جن کا کلام بہت ڈفرنٹ تھا جن کے لیے بہت باوا کی گئی تھی لگتا آپ کو آپ آگے گئے جب آپ کو لگتا ہے تو آپ آگے جائیں گے محمد عاصف آپ بالکل جائیں گے آپ کو کوئی روگ بھی نہیں سکتا عبداللہ حدی عبداللہ آپ کیا کہیں گے جلدی سپنے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح کی ججز نے آپ کو کومنٹس دیئے تھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے پاس جو مارکسے وہ کیا ہوں گے جلدی سے بولے گے ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے میرے بس کم ٹائم ہے جتنا میں نے پڑھا اس کے حساب سے جس کے دور کومنٹس تھے بلکل صحیح عبداللہ حدی آپ نے ٹین آؤٹ آف ٹین مارکس لیے ہیں آپ آگے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو بچے آگے جا رہے ہیں ان میں عبداللہ حدی ہے ٹین آؤٹ آف ٹین محمد عاصف ہے نو نمبر لے کے شرافت حسین ہے نو نمبر لے کے محمد قاسم ہے دس نمبر لے کے اور تاہر حسین میرے بھائی میں آپ سے بہت مازد چاہوں گی آپ کے آٹھ نمبر تھے آپ کا سفر یہی ختم ہوتا ہے لڑکے چار ہم نے کیونکہ لڑکے بھی ساتھ تھے لڑکیاں چھے تھی اگر یہ اگر میں چار یہاں آنے تو وجیہ کو بھی پھر وہاں سے آپ اگر سالے ججز نہیں کریں دونوں ججز اگری ہیں وجیہ نکوی آپ اس میں ان ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو کل ٹاپ سیون کا مقابلہ ہوگا ٹاپ سیون کے لیے اور ٹاپ سیون میں سے میں بھی آپ کو بتا دوں ٹاپ ایٹ میں سے کہ آپ لوگوں میں سے ٹاپ تھری رہ جائیں گے تو پلیز بہت تیاری ان کو کیا آج کوئی آپ ٹاسک دے رہے ٹاسک ابھی بریک کے انہاں ہم لوگ نے ڈسکرس کیا تھا بہت اچھا سجیشن دیا کہ ریورب ایکو کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو جو آپ کی جو باریکی ہے وہ چھپ جاتی ہیں تو یہ ٹاسک اب ایسے ہوگا کہ آپ کو کوئی ایفیکٹ نہیں ملے گا آپ کو کوئی ریورب نہیں ملے گا فلائرڈ بالکل مائک کے اوپر آپ نے دل سے پڑھنا ہے جو آپ پڑھیں گے پھر ہم اس کے پر جج کریں گے کوئی بھی کلام کریں گے جی اب میں آپ کو بتا دوں کل ہوگا ٹاپ سیون کا مقابلہ میرے پاس ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے ٹاپ ایٹ ہوں گے میں باہر ہاں یہ مجھے کان میں ڈسٹرپ کر رہے ہیں علی ہمارے پاس کل ٹاپ ایٹ ہوں گے آچھا علی کہہ رہے ہیں تو آچھا تین کل سیلیکٹ ہوئے تھے آج چار لڑکیں بھی تو سیلیکٹ ہوئے ہیں علی آچھا ٹھیک ہے ٹاپ سیون کا کل مقابلہ ہوگا جن میں سے ہم نے تین بچوں کو سیلیکٹ کرنا ہوگا جو کراچی یہاں موجود ہوں گے اور جناب یہاں تیزی سے مجھے بڑھنا ہے آپ لوگوں نے سن لیا جو آپ کو ٹاسک ملا ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی کوئی نہیں دی جائے گی کوئی فیسلیٹی نہیں دی جائے گی جو آپ کی نیچرل وائس ہے آپ نے اس میں رہ کے اپنے کلام کو خوبصورتی عطا کرنی ہے اور اس وائس کے اندر رہتے ہوئے ججز جس سے جو چاہیں گے اس کو اس لمحے ٹاسک دیں گے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جنب آپ سے ملاقات ہوگی چار بچ کے پانچ منٹ پہ آج ہی افطار کے دن تو اللہ حافظ اب تب بہت خیال رکھے گا شام کو ملتے ہم